جنت بڑی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے وہاں ہمیشہ رہنے ملے گا لیکن ہم کیسے ہوں گے وہاں پر ہم کیسے ہوں گے وہاں پر تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث صحیح بخاری کی اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروپ جو جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے لوگ جو جنت میں داخل ہوگے ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے چودوی کا چاند جیسے جو فل مون ہوتا ہے خوبصورت کبھی دیکھا ہے انہوں نے فل مون دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے نا یہ لوگ اتنے بیوٹفل اور اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ دین یلونہم پھر ان کے بعد والے فرس کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کا ایسا معاملہ ہے کہ بلکل برائٹ شائننگ سٹار کوئی بہت برائٹ شائننگ سٹار جیتا بیوٹفل دیکھتا ہے تو یہ لوگ سب اتنے خوبصورت دیکھیں گے اتنے خوبصورت دیکھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائیبولونہ انہیں یورین جو ہے نا پشاب وہ نہیں کریں گے مطلب انہیں پشاب نہیں آئے گی ان کی باڈی کیسے ہوگی ان کی باڈی کیسے ہوگی کیونکہ ہم لوگ اگر یورین جب کنسان کرتا ہے جانا پڑتا ہے تو اس کی سمیل کیسے ہوتی ہے گنڈی ہوتی ہے اس کی سمیل گنڈی ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو جنت میں وہ گندگی ہوگی نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آرہا ہے لائیبولونہ وہ وہاں پشاب نہیں کریں گے انہیں پشاب آئے گی نہیں یعنی ان کی باڈی ایسی ہوگی کہ پشاب نہیں آئے گی وَلَا يَتْغَوَّتُونَ اور نہ انہیں پاکھانا آئے گا ٹولٹ آئے گی وَلَا يَتْغَوْنَ ناک تھوک آئے گی جو تھوک آتی ہے وہ ٹھیک بلگم وغیرہ وہ سب نہیں آئیں گے وَلَا يَمْتَخِتُونَ جو ناک سے جو سکریشن ہے بیسے ناک کچھ لوگی بہتی ہے اور جو کچھ گندی چیز آتی ہے ناک میں سے جب ناک کوئی بلو کرے تو وہ بھی نہیں آئے گی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گندگی سے پاک ہے وہ انسان کتنا آلہ جسم ہے مطلب وہ باڈی جو ہے نا وہ ہماری یہ والی باڈی نہیں ہوگی یہ والی باڈی کیا الگ سسٹم ہے وہ باڈی کا الگ سسٹم ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا اللہ وہ بنانے پر بھی قادر ہے اتنا خوبصورت باڈی جو اللہ تعالی نے بنائی تو وہ اتنی خوبصورت باڈی بنانے پر بھی اللہ تعالی قادر رہا بنا سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شات ہم زства ان کی کنگی سونے کے ہوگا ان کی کنگیاں کنگی کیے ہاں وہ کنگی ان کے پاس کیا ہوگی سونے کے ہوگی ورشان بل مزک ان کا جو پسینہ نکلے گا وہ مشک جیسا ہوگا مشک ہوگا آتر hi مشک محن ملوم ہے مشک کا آتر ہوتا ہے بہترین top quality کا آتر ہوتا ہے تو گے بہت اچھی خشب ہوتی مشک کی آتر کی تو پسینہ آئے گا تو پسینہ کیا ہوگا مشک ہوگا اللہ و ادبر وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَةُ الْأَنجُوجُ الْأُودُ الْتِيبُ اور جو ان کے اندر کا حصہ ہوگا وہ جو اود کی لکڑی ہوتی بہترین اود کی لکڑی اس سے ہوگا بنا ہوا مطلب بہت خوبصورت اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَأَذْوَاجُهُمْ خُورُ الْأَيْنُ ان کی جو بیویاں ہوگی وہ خورُ الْأَيْنُ ہوگی سب کے سب کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہوگی سب کے سب کی شکل جیسے ایک ٹائپ کے ہوں گے انسان مطلب ایسا نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ تھوڑے کم ہے یہ تھوڑے ٹال ہے یہ تھوڑے شورٹ ہے اور پھر فرمایا ایک زرہ یعنی ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ یعنی سکسٹی ہینڈ اتنی بڑی ہائٹ ہوگی تو ہائٹ جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ شورٹ ہوتے ہیں لیکن جنت کے اندر سب ایک ٹائپ کے ہوں گے ایک کیسے ہوں گے سب کی سکسٹی زرہ ہائٹ ہوں گے یعنی کیو بڑی بولتے ہیں اس کو انگلیش میں اور تقریباً اٹھا سے اکیس انچ کے برابر ایک زرہ ہوتا ہے ایسے سکسٹی زرہ حدیث ہے وہاں دبنے چمبل رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی عمرت تیس یا تیس سال کے برابر ہوگی کیا آپ کو پتا ہے جنت کے اندر سارے جو ایک فیملی میمبرز ہیں جو ایک فیملی کے ہیں ان کو ایک ساتھ میں ملائے جائے گا تو آپ کی ملاقات آپ کی اببہ سے اگر دونوں جنت پہنچ گئے آپ کی اببہ آپ کی امی وہ بھی جنت پہنچ گئے تو آپ ساتھ میں ملیں گے ساتھ میں رہیں گے ہاں اس کے تعلق سے ہمیں آیت بتانے والا ہم بعد میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے دادہ ہے آپ کے پڑ دادہ ہے لیکن سب کی ایج کتنی ہوگی کون بتائے گا 33 جو بھی حدیث میں آتا ہے تو سب کی ایج 33 یعنی کہ آپ کے اگر بہت بوڑے سے دادہ ہے تو وہ بہت بوڑے ہوں گے جنت میں نہیں جوان رہ گے وہ کیسے ہوں گے جوان رہ گے تو سب کی ایک جیسی ایج ہوگی سب کی ایک جیسی ہائٹ ہوگی ایک جیسے باڈی ہوگی تو ہمیں یہ بات ملتی ہے حدیث میں اور سب کی باڈی کیسی ہوگی اس کے اندر وہ چاروں گندگی جوان نے دیکھا نہ پشاب نہ پاکھانا نہ تھوک عبالگم نہ نیزل سکریشن نہ ناک سے آنے والی وہ چیزیں یہ چاروں چیزیں نہیں ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ پاک ہوں گے یعنی وہ تمام چیزوں سے گندگیوں سے پاک ہوں گے وہ اور یہ اتنا خوبصورت سا جسموں کا جنتیوں کا اور پسینے سے کچھ گوائے سکسٹی زرا اور سب کی ایج تیس سے یا تیتی سال وہ ہمیں ملتی ہیں اور کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے پر دادا آدم علیہ السلام کے جیسے ہوں گے سب کے سب جیسے ایک ٹائپ کی بانڈی ہوگی سب کی آدم علیہ السلام اب میں آپ کو بتانے والا ہوں جنت کی عورتوں کے بارے میں اور آپ سب گرلز کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے یہ یہ حدیث گوار سے سنیے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلاعات الالارگ زمین کی طرف دیکھ لیں اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف دیکھ لیں آسمان سے لے کے زمین تک پوری کی پوری جگہ روشن ہو جائے گی اور پوری کی پوری جگہ میں خوشبو آ جائے گی مطلب جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے جو جنت کی عورت ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہوگی اتنی بیوٹفل ہوگی اتنی اچھی ہوگی کہ اگر وہ آسمان سے زمین کے طرف دیکھ لے تو آسمان سے زمین کے بیچ میں پوری کی پوری روشن ہو جائے گی پوری کی پوری جگہ میں خوشبو بر جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی عورت ہے اس کی سر کا جو دپٹا ہے اس کا ایک حصہ تھائروں میں نے دنیا پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز ایک ہجاب کا ٹکڑا تھوڑا سا ہجاب کا ٹکڑا یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے اللہ اکبر اور یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں آل رہا ہے اللہ اکبر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا سب لوگوں کے پاس ان کے سپاؤسز ہوں گے مطلب مردوں کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی عورتوں کے پاس ان کے شوہر ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کے بارے میں یعنی وہ عورتیں بھی آئی جو غورلین ہیں اور وہ عورتیں بھی آئی جو دنیا کی عورتیں ہیں جو دنیا میں رہ کر انتہان اور آزمائی سے گزر کے پاس ہو کر جنت پہنچ گئی تو جو جنت پہنچ گئی اسے اللہ تعالیٰ جو نوازے گا تو اتنا خوبصورت بنائے گا یہ انام ہے یہ کیا ہے انام ہے کیا چیز کا انام ہے وہ عورت نے کیا کیا اچھے کام کیا تو اچھے ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ جیئیں گے تو اتنا خوبصورت سا جسم ملے گا اللہ کے طرف سے یہ انام ہے یہ کیا ہے ریوارڈ ہے اللہ کے طرف سے آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے چین لیے نیا ٹو ایڈیمانڈ کریں موسیقی